بسم اللہ الرحمن الرحیم پیٹ اور میدے کے السر کی علامات السر زیادہ تر جلدی پریشان ہونے والے حساس اور چٹ پٹی غزائیں کھانے والے شکین لوگوں کو زیادہ متاثر کرتا ہے پیٹ میں ہلکا ہلکا سا درد رہنے لگتا ہے کبھی ڈائریا لگ جاتا اور کبھی قبض ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے طبیعت میں خاصا چرچرہ پن پیدا ہو جاتا ہے یہ بیماری 20 سے 40 سال تک کی عورتوں میں زیادہ ہوتی ہے اور اس عمر کے مرد بھی اس کا شکار ہو سکتے ہیں علاج اور بچاؤ پیٹ کی اس نفسیاتی گڑھ بڑھ کا علاج بہت آسان ہے سب سے پہلے یہ تسلیح رکھیں کہ اصل میں اس کی نفسیاتی وجہ ہے جس کے ختم ہونے سے بیماری بھی آسانی سے قابو پایا جا سکتا ہے بیماری کے علاج کے لیے مدرجہ زیل باتوں یاد رکھیں اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ کھانے پینے کی آدات میں تبدیلی پیدا کی جائے اور زیادہ مسالے اور دھار اور چٹ پٹی غزاؤں پر پرہیز کیا جائے ہمیشہ بھوک رکھ کر کھائیں کھانا کھانے میں سبزیوں وغیرہ کا استعمال زیادہ کریں زیادہ پریشان رہنا چھوڑیے اپنا کام دیانتاری سے کیجئے اور اللہ پر بروسہ کیجئے انشاءاللہ آپ کے سب کام خوش اسلوبی سے تیپ پائے جائیں گے اسپول کا استعمال پیٹ کی بیماریوں کے لیے اکسیر کا درجہ رکھتا ہے صبح صویرے ناشتے میں دہیں اور اسکبول کا چھلکا استعمال کریں اس سے آپ کی آنتوں کی حرکت بقاعدہ ہو جائے گی کب ایک بار زتون کا تیل یا زتون کا اچار بھی لے لیا کریں یہ بھی پیٹ کے امراض کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے ڈاریا ہونے کی صورت میں نمکول اور اسکبول کا چھلکا دہیں یا دودھ میں ڈال کر استعمال کریں اگر آپ کبس کے پرانے مریض ہیں اور اس کے آسان علاج کے لیے کوشہ ہیں تو مدرچہ زیل آسان طرح کی پر عمل کریں انشاءاللہ افاقہ ہوگا صبح صویرے اٹھتے ہیں مون ہار پانے کے تین چار گلاس پی لیں صبح ناشتے میں تازہ پھلوں کا رس اورنج وغیرہ کے علاوہ کچھ نہ لیں صبح شام دودھ میں آملہ ڈال کر لیں امرود کے موسم میں دو تین امرود رزانہ کھائیں سوتے وقت تین چار خجور کھائیں اور اس کے ساتھ گرم پانی کا ایک گلاس پی لیں تازہ سبزیوں اور سلات کا بقاعدہ استعمال کریں اسکبول کا چھلکا دہیں یا دودھ میں ڈال کر استعمال کریں صبح کے وقت ستون کا تیل ایک چمچ ضرور لیں ناشتے کے ساتھ یا رات کے کھانے کے بعد ایک یا دو آڑو کھانے سے دنوں میں قبض کی شکایت ختم ہو جاتی ہے طیب نبیوی شہد اور سنا مکی دونوں کا استعمال قبض کے لیے نہایت مجرب ہے جلدی پریشانی اور چٹ پٹے کھانے السر کا سپب بنتے ہیں اور اس سے نپٹنے کے لیے نت نئی دعاوں کے پیچھے باغنا پڑتا ہے السر کی تقلیف بہت شدید ہوتی ہے میدہ میں جلن اور السر دور کرنے کے لیے کئی قسم کی عودیات استعمال کی جاتی ہیں تاہم ان کے بھی مذر اثرات ہوتے ہیں مثلاً ڈاریا، قبض، اونگ، تھکاوٹ، جلد پر، دانے، خون کی سفید، خلیوں میں کمی، گردوں کی خرابی اس لیے دورانے حمل اور گردوں کی خرابی کی صورت میں ان عودیات کا استعمال نہیں کرنا چاہیے السر کے لیے دعائیں استعمال کرتے وقت درد دور کرنے والی دعائیں خصوصاً ڈسپرین کبھی استعمال نہ کریں السر کی دعا کھانا کھانے سے ایک گھنٹہ پہلے اور وقت پر استعمال کریں جیسا کہ پہلے بتایا گیا ہے کہ السر زیادہ تر جلدی پریشان ہونے والے احساس اور چٹ پٹی غذا کھانے کے شکین لوگوں کو زیادہ متاثر کرتا ہے اس لیے ان اناثر سے السر کی تکلیف میں اضافہ ہوتا ہے اس لیے السر کے علاج کے لیے سب سے پہلی اور اہم ضرورت ان اناثر پر قابو پانا ہے بغیر دعاوں کے السر کے علاج کے لیے مدرجہ سے الاسان ہدایت پر عمل کریں سب سے پہلے زندگی میں ٹھہراو پیدا کریں ہر کام تحمل سے کریں سوچ سمجھ کر فیصلے کریں ہر کام شروع کرنے سے پہلے اس کے تمام پہلوں پر غور کریں اور کسی بھی حالت میں اپنا فوری رد عمل نہ دکھائیں مصبت سوچ اپنائیں سادہ طرز زندگی اپنائیں سادہ اور متوازن غزائیں کھائیں بھوک رکھ کر کھانا کھائیں لال مرسے مکمل پرہیز کریں صبح و شام دودھ یا دہیں یا شربت میں اسکبول کا چھلکہ ملا کر استعمال کریں صبح و شام ایک چمچہ شہد اور دو چمچ زتون کا تیل ملا کر استعمال کریں زیادہ گی اور تیل والی تلی ہوئی اشیا سے پرہیز کریں زیادہ تیز چائے کافی اور کولڈرنگ سے پرہیز کریں میدے کے السر کے مریض دن میں دو یا تین مرتبہ دو عدد کیلے کھا کر دودھ کا گلاس نوش فرمائیں مرض میں فوری افاقہ ہوگا میدے کے السر کے حامل افراد کے لیے لائم جوس مفید ثابت ہوتا ہے بکری کا تازہ دودھ السر کے مریضوں کے لیے شافی حضا ہے دن رات کم از کم تین بار نوش کیا جائے